بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ٹیکنیکل ایزی میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کرتا ہوں دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو حبیب بینک کی اکاؤنٹ میں آپ لوگوں کو یو بیل کا اکاؤنٹ ایڈ کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا اگر آپ لوگوں کے پاس حبیب بینک کا اکاؤنٹ ہے اور آپ لوگ اپنے اکاؤنٹ کے تھرو آن لائن جو ہے اپنے کسی بھی دوست یا رشتے دار کو یو بیل بینک میں پیسے بھیجنا چاہتے ہو تو آپ لوگوں کو پہلے اپنے اکاؤنٹ حبیب بینک میں یو بیل کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ایڈ کرنا ہوگا آن لائن آپ لوگ پیسے بھیجو گے تو آپ لوگوں کو بینیفیچری جو ہے وہ یو بیل کی ایڈ کرنی پڑے گی جو آپ لوگوں کو وہ اکاؤنٹ نمبر دے گا وہ آپ لوگوں نے اپنے حبیب بینک کے اکاؤنٹ میں ایڈ کرنا ہوتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں پورا طریقہ کار بتاؤں گا تو دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ لوگوں تک پہن سکے تو دوستو یہاں پہ میں حبیب بینک کی موبائل اپلیکیشن کو اوپن کرتا ہوں اور یہاں پہ لوگن آئی ڈی میں اپنا پاسورڈ سوری یوزر نیم اور پاسورڈ انٹر کر کے اپنے اکاونٹ میں لوگن ہو جاؤں گا آپ لوگوں نے بھی اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ انٹر کر کے اپنے حبیب بینک کے اکاونٹ میں لوگن ہو جانا ہے تو دوستو یہاں پہ میں اپنے اکاونٹ میں جو ہے وہ لوگن ہو چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ بھی اس طرح سے ہی لوگن ہو جاؤ گے اپنے اکاونٹ میں تو اس طرح سے آپ لوگوں کو انٹرفیس آئے گا حبیب بینک کا جو موبائل اپلیکیشن ہے اس کی نیٹ بینکنگ کا پورا یہاں پہ آ چکا ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ مور پہ کلک کر لینا ہے یہاں پہ جیسے ہی مور پہ کلک کروگے تو یہاں پہ بہت سارے آپشن آ جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ نیچے آ لینا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ادھر سروس پہ آپ لوگوں نے جو تین نمبر پہ بینفیچری منیجمنٹ لکھا ہوا ہے اس پہ آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے تو یہاں پہ میں بینفیچری منیجمنٹ پہ کلک کر لیتا ہوں تو ہماری ایک بھی بینفیچری یہاں پہ ایڈ نہیں ہوئی ہے میں بھی یہاں پہ فرس ٹائم جو ہے بینفیچری ایڈ کر رہا ہوں ابھی بینک میں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ پلس کے نشان پہ آپ لوگ کلک کروگے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو جو پلس کا نشان ہے اس پہ آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے تو یہاں پہ میں اس پہ پلس کے نشان پہ جیسے کلک کیا ہے تو نئے پیج میں آ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایڈ نیو بینیفیچری لکھا ہوا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے سیلیکٹ بینک جو ہے وہ بینک سیلٹ کر لینا ہے جس بینک میں اگر آپ لوگ کسی اور بینک میں پیسے بیجنا چاہتے ہو تو وہ بینک سیلٹ کر کے اس کا اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ انٹر کرو گے تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو یو بیل بینک کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ایڈ کر کے سکھا رہا ہوں تو یہاں پہ میں یو بیل بینک کو جو ہے وہ چوز کروں گا تو یہاں پہ سب سے نیچے یونائٹڈ بینک لکھا ہوا ہے اس کو میں کلک کر لیتا ہوں سیلٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ انٹر کرنا ہوگا جو اکاؤنٹ نمبر یو بیل کا ہے یا کسی اور کا ہے تو آئی بی این کے ساتھ جو ہے اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے جو کہ آپ لوگوں کو اگر آئی بی این کا اس کا معلوم نہ ہو تو آپ لوگ چیک بک میں دیکھو گے تو وہاں پہ اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ یہاں پہ لکھی ہوتی ہے تو یہاں پہ میں آپ اکاؤنٹ جو ہے وہ انٹر کروں کروں گا آئی بی این کے ساتھ یو بی ایل کا میرے پاس اکاؤنٹ ہے دوستو یہاں پہ میں نے اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ انٹر کر دیا ہے آپ لوگوں نے بھی اس طرح سے اکاؤنٹ نمبر انٹر کرنا اس کے بعد یہاں پہ نک نیم لکھ لینا ہے جس بندے کا اکاؤنٹ ہو اس کا آپ لوگوں نے یہاں پہ نک نیم لکھ لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ ایمیل ایڈریس دینی ہے اگر ایمیل ایڈریس آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو آپ لوگ اس کو شوڑ سکتے ہو کوئی بات نہیں ہے آپ لوگ بینا ایمیل کے آپ لوگ شوڑ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ انٹر موبائل نمبر اس بندے کا آپ لوگوں نے موبائل نمبر جو ہے وہ انٹر کرنا ہے جس بندے کا یو بی ال میں اکاونٹ ہو تو دوستو یہاں پہ میں نے اکاونٹ نمبر اور یہاں پہ نکنے میں ایمیل ایڈریس موبائل نمبر پوری پورا انٹر کر دیا ہے اس طرح سے آپ لوگ اپنی پوری ڈیٹیل جو ہے وہنٹر کروگے اس کے بعد یہاں پہ نیکسٹ پہ کلک کروگے تو یہاں پہ میں نے نیکسٹ پہ کلک کر دیا ہے تو یہاں پہ پلیز ویٹ کا پروسسنگ آ رہا ہے سور جو ہے وہ آٹومیٹک کی یہاں پہ سیلٹ ہو جائے گا اگر آپ لوگوں کے سم جو ہے وہ یہاں پہ اس موبائل میں ہوگی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اکاؤنٹ ٹائٹل جو ہے وہ آٹومیٹک ہی نام آ جائے گا اس بندے کا جس بندے کا آپ لوگ جو ہے آکاؤنٹ انٹر کروگے یہ فیصلٹی بہت اچھی ہے کیونکہ یہاں پہ ٹائٹل میں آپ لوگ یہاں پہ آپ لوگوں کو نام نہیں لکھنا پڑتا ہے صرف آپ لوگ آہ آہ آکاؤنٹ نمبر انٹر کروگے اس کے بعد نیچ پہ کلک کرو گے تو یہاں پہ آٹومیٹک اکاؤنٹ ٹائٹل جو ہے وہ آ جائے گا اور جس بندے کا بھی نام ہوگا وہ یہاں پہ جو ہے اس بندے کا نام بھی آ جائے گا تو آپ لوگوں کی یہاں پہ کنفیوزن جو ہے وہ دور ہو جائے گی کہ ہم نے اکاؤنٹ نمبر جو ہے بلکل صحیح انٹر کیا ہے تو اکاؤنٹ ٹائٹل میں اس بندے کا نام بھی آ جائے گا تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اکاؤنٹ ٹائٹل میں نام بھی آ چکا ہے اور یہاں پہ ابھی مجھے پتا چلا کہ یہ میں نے نام اکاؤنٹ جو نمبر ہے وہ انٹر کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ انہیں نیکسٹ پہ کلک کر لینا ہے وہ اوٹی پی کورڈ انٹر کر کے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ دوستو بینیفیچری ہماری سکسیسفولی ایڈ ہو چکی ہے اس طرح سے آپ لوگ یو بیل کا یا کسی اور کا اکاؤنٹ جو ہے اپنے حبیب بینک کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہو اس کے بعد آپ لوگ ٹرانسفر بھی کر سکتے ہو تو دوستو ٹرانسفر کرنے کا طریقہ کار انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا ابھی میں ٹرانسفر نہیں کر رہا تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کو ویڈیو سمجھ میں آ گیا ہوگا اس طرح سے آپ لوگ حقبی بینک میں کسی بھی بینک کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہو بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا